وہ مولانا رون فرماتے ہیں وہ ڈبیا لیکن نا یاز رحمت اللہ تعالی محمود کے پاس گئے یہ حضور ہے آپ دی رہایا ہے چونکہ غریب آدمی ایڈبی شہد دی منگڑن آیا ہے جو حکم ہوئی تو دے دیں تو مولانا فرماتے ہیں ایڈبی رحمت اللہ تعالی محمود غزنوی نے نا ڈبیا پکڑ لی اور عیاز کو کہا جاؤ اے نوکران کو تین ٹین چوک کے شہد دے دیکار چھڑ داؤ اب نکتہ سمجھنا ذرا عیاز نے ارز کی حضور وہ ڈبی شہد دی منگڑن آیا تو ہی تین ٹین دے دے دیو تو عیاز کو جواب کیا ملا محمود غزنوی کی بارگاہ سے کہا اے عیاز اے وہ فقیر ہے انہیں اپنی اوقات دے مطابق دینا اسی بادشاہ واسی اپنی عصیت دے مطابق دا تو کیا مانگ لے گا یار داس تو کی مانگ لیں گا اللہ پاک کرو تو کیا حضور کی بارگاہ سے مانگ لے گا مانگ تو صحیح ہے تو پھر جنہوں نے مانگا نا وہ کہتے کیا ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھر کے جھولی میری میری سرکار نے بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ کیوں نہیں مانگ دے یار کیوں ساری کون چوٹ ساری نہیں زیادہ سی چوٹ ہلٹ روپی ہیں کیوں اسی ذین بنا لیا کہ ہی پیسے فراڈ لا کے کمانے نہیں اور نہیں ہو پائی ہاتھ جوڑ کے جو مانگا منڈیا لے اپنے اللہ کو منگو دے نبی علیہ السلام کو منگو دے اور میں بس یہاں ہی بات ختم کروں گا کہ بلا گئے ہیں جاگ فکیرہ جاگ ویلہ سرگیدہ اور جو لفدہ ہے جو ستام ہویا ہمنا ہے جو بادشاہیاں لفدیاں نہیں جو چوڑیاں پڑیاں جاں دیں جاگ فکیرہ جاگ ویلہ سرگیدہ کھلائی دربار محمد اربیدہ جاگ فکیرہ جاگ ویلہ سرگیدہ کھلائی دربار محمد اربیدہ اور چلو اب یہ بھی بتا دوں کہ پھر وہاں سے کیا ملتا ہے یہ ایک بزرگ ہیں بس بات ذہن میں آگئے یہ بھی نام بھی ان کا ذہن میں آجائے گا وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ گیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں کہتے ہیں پانچ دن گزر گئے مجھے کھانے کو کچھ سے مجسر نہیں آیا تو کہتے ہیں میں میں کسی دا بھوہ نہیں کھڑکا جاگے کہتے ہیں جنہ دا پرونا سا میں گیا بھی ہونا دی بارگاہ کہتے ہیں میں نے جا کے نا مزار مبارک پہ ارض کی میں اللہ کے محبوب علیہ السلام صدرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے ارض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آب دا مہمانہ تے پانچ دن آن دا پکھا کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا اب کہتے ہیں خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوا ہوں خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں اور مجھے مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا آکے اور کہتے ہیں ابو الخیر تو سویا دیکھ تو کن کی بارگاہ میں حاضر ہے کہتے ہیں آن کھلی تو دیکھا آقا کریم علیہ السلام جلوہ گھر رہے ہیں دائن جانب صدیق کے اکبر ہیں بائن جانب فاروق اعظم ہیں کہتے ہیں میں نے جا کرنا نبی علیہ السلام کی مبارک پشانی کو چوما تو نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہے اور بھوک ہے لے روٹی کھا کہتے ہیں خواب میں نا حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی مرحمت فرمائی کہتے ہیں ایسی لذیذ روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی تھی کبھی نہیں کہتے ہیں خواب ہی میں نا میں نے آدھی روٹی کھا لی آدھی روٹی خواب ہی میں نا کھا لی تو کہتے ہیں آن کھل گئی لیکن کہتے ہیں جب آن کھلی تو موہ میں روٹی کا ذائقہ موجود تھا اور جو آدھی بچی ہوئی تھی وہ بھی آت میں موجود تھی وہ ایسا عطا کرتے ہیں دیتے خواب میں جاگو بھی تو عطائیں ختم نہیں ہوتی ہیں جاگ فقیرہ کھلائی دربار محمد ارویدہ چھٹے ہیں ڈیرے لائے کالے وال مسافر چھٹے ہیں ڈیرے لائے ویک محمد بکشا موت سنے ہی آئے 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 پھر بابا فرید بولے فرانو اٹھ فریدہ ستیا اوہ تیری داڑی آیا بور اوہ ان کی کڑ نہیں کیوں مسیح تینی آنڈیا اوہ اللہ نے تینو انہا ٹیم دے شڑے بچ پن تیرا لنگ گیا لڑک پن تیرا لنگ گیا جوانی تیری لنگ گئی بڑھا تو ہو گئی ہے تیری داڑی چھٹے والا آگے اوہ یہ بھی مسیح تینی آنڈا اوٹ فریدہ ستیا تیری داڑی آیا بور اگا آ گیا نڑے پچھا رہا گیا ہی دور کوئی پلیا ناستے نخریاں بچ کوئی گرم ریتے تھل چلیا کوئی پھول گیا مقصد آوندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ اے تھے سب مسافر نہیں کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ہاں پائی جی کوئی من نہیں پاوے کوئی نامن نہیں میاں جانا ہے تو پائی جانا ہے تو اور جانا کر کیوں نا ہے آج ہرب میرا منڈا میرا منڈا ٹھیک ہے پائی منڈا ہے نو منڈا ہی رہن دے یار تو نو کی بنا لیا پڑھ نہیں اپنے رب نلو وما علینا اللہ البلاغ موسیقی